نمبر ساتھ نہ صرف یہ کہ انسان کو ثواب ملتا ہے بلکہ نیک اولاد کی وجہ سے جنت میں جانے والا بھی آدمی ہے وہ اپنے عمل سے گیا بھی جنت میں لیکن درجہ جھوٹا ملا تھا اس کا درجہ اونچا ہو سکتا ہے اولاد کی دعا سے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انجینئر کی بات نہیں چل رہی ہے یہ دیندار انجینئر کی بات چل رہی ہے خالی انجینئر نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لیارفع درجہ للعبد الصالح فی الجنہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اونچا کر دے گا تھا کچھ اور اللہ نے اونچا کر دیا اس کو اونچے درجے پہ چلا گیا جنت کے درجات ہیں نا ترمیزی کی حدیث میں کہ سو درجات جنت کے ہیں سوچئے ظاہر بات ہے کہ جو دوسرے درجے میں اوپر کا ہوگا وہ نیچے میں تو نہیں ہوگا نا فرق کیا بڑا درجے کرنے کا اوپر جو ہائی لیول کا ہوگا اس سے ہائی لیول اس سے ہائی لیول اور سب سے اوپر کیا الفردوس جہاں سے ساری نہر جنت کی شروع ہوتی ہیں پانی کی دودھ کی شہد کی شراب کی اور اس سے اوپر رحمان کا چھت یعنی عرش ہے چھت اس کی عرش اس کی چھت ہے الفردوس تو درجات ہے جنت کے تو ایک درجہ بڑھ جانا بھی بہت بڑی بات ہے جو اوپڑے سے نکل کے محل میں گیا تو کچھ فرق تو ہے نا ہاں جنت میں لیولز ہیں تو اس کا درجہ اللہ بڑھا دے گا وہ کیا کہے گا وہ کہے فَيَقُولُ يَا رَبْ أَنَّا لِهَا دِهِ کہہ کہ میرے رب یہ ایسا کیسا ملا مجھ کو مطلب میں ایسا کوئی کارنامہ تو کیا نہیں تو میرا درجہ بڑا کیسا میں اس لائق تھا نہیں آیا کیسا اتنی بڑی جنت میں اتنی عالی جنت میں مجھ کوئی ملا کیسا موقع اس سے کیا کہا جائے گا فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ تیرے اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اس کی دعا کی وجہ سے آج تیرا مرتبہ درجہ مقام جنت میں اچھا کیا جا رہا ہے بتائی جو اپنے لیے استغفار نہ کرے ماباب کیلئے کیا کرے گا وہ تو دنیا میں ہی بھاگے گا وہ تو ماباب پہ لانتی کرے گا کہ کچھ کی عینی ہمارے لیے جائداد بھی کچھ چھوڑے نہیں تاکہ ہم کچھ اچھا زندگی میں کر سکیں یہی بولے گا اگر دنیا دار ہوگا دیندار ہوگا تو کہے گا اے اللہ انہوں نے جو بھی کیا بہت کیا اے اللہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو ماف کر دیں یہ کون کہے گا جو عالی ظرف اولاد ہے ہائی کیریکٹر کے اولاد ہیں اونچے کردار والی اونچے اخلاق والی اولاد ہے وہ بولے گی ہے جو اپنے ماباب کے احسانات کو جانتی ہو ان کی تکلیف کے ساتھ ان کی کوششوں کو دیکھتی ہو صرف کوشش کو نہیں اگر باپ نے عادی روٹے اولاد کو کھلائی ہو تو یہ دیکھے کہ ایک بھائی کو ایک بہن کو دونوں کو دیکھے ماباب بھوکے رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھے آدھی روٹے کھلاتے تھے ہم کو یہ دیکھے نہیں وہ یہ دیکھے ہم کو آدھی کھلا کے خود بھوکے رہتے تھے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ تھوڑا کیا ٹھیک ہے تھوڑا کیا قربانیوں کے ساتھ وہ کیا ہم تھوڑے کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ اکثر ناشکرے ہوتے ہیں چاہے وہ بیوی شوہر کا معاملہ ہو چاہے وہ اولاد والدین کا معاملہ ہو چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو اس کے پیچھے کی قربانی مشقت مسئیبت پریشانی تنگی تکلیف نہیں دیکھتا آدمی کتنا دیکھتا کیسا نہیں دیکھتا کیسا بھی دیکھنا چاہیے تو اگر وہ ایسا ہوگا بیٹا یا بیٹی تب ہی جا کے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے وہ اپنی زندگی میں سے کچھ لمحات نکالیں گے کھانے پینے ہاں پہنے اڑنے جہاں جانے وہاں جانے اپنے انٹرٹینمنٹ جو بھی ہے تھوڑا وقت نکالیں گے کہ ماں باپ کی یاد بھی آئے گی ان کو جب بھی یاد آئے گی کیا ہوگا زبان سے دعا نکلے گی ہے کب جب آخرت کی خود ان کو فکر ہوگی جب ماں باپ کی قدر ان کو ہوگی تب جا کے دعا کریں گے تو امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامع شغیر میں یہ حدیث موجود ہے ایک ہزار چھے سو سترہ پر یہ روایت موقوفاً و مرفوعاً دونوں آئی ہے لیکن مرفوع زیادہ راجع اس میں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں موسیقی